بریک سے پہلے تحریک انصاف کرینما عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی جو سٹریٹیجیاں اس کے بارے میں بتا رہے تھے اور پھر کرپشن کے الزامات کے حوالے سے جب بات ہوئی تو انہوں نے تنزیہ انداز میں کہا کہ آپ کے دوست اشارہ ان کا خواجہ آصف صاحب کی طرف تھا تو ہم انکار تو نہیں کرتے لیکن میں نے صرف مناسب سمجھا کہ یہ پروگرام کے آخر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی شباز شریف صاحب جو ہیں جب وزیراعظم بن رہے تھے تو ان سے ایک انٹرویو کیا تو انہوں نے بھی مجھے ایک تنز کیا انہوں نے کہا آپ کے دوست عمران خان صاحب جو ہیں آپ کے پروگرام پہ بہت آتے تھے آپ نے ان کو بہت جاگر کیا تو یہ جو ہم جیسے صافی ہے نا ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ تانہ مارتے ہیں کہ آپ عمران خان کے دوست ہیں اور عمران خان کے ساتھی کہتے ہیں کہ جی وہ خواجہ عاصف آپ کے دوست ہیں کوئی کہتا ہے جی کہ یہ آپ تو پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں آپ پیپلز پارٹی کے نہیں آپ تو منظور پشتین کے ساتھ ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ تو پاکستانی ہے ہی نہیں ہے آپ تو کوئی انڈین یا امریکی یا اسرائیلی جنٹ ہیں تو ہم پر یہ الزامات لگتے رہتے ہیں لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ میں بتا دوں کہ عثمان ڈار صاحب کو لگتا ہے کہ خواجہ عاصف میرے دوست ہیں خواجہ عاصف صاحب کو اشباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ جی ہمارا ٹلٹ جو ہے وہ ماضی میں عمران خان صاحب کی طرف رہا ہے تو عبدار صاحب نے خواجہ صاحب پہ بہت سے الزامات لگائے ہیں تو خواجہ صاحب کے لیے یہ ہمارا فورم حاصل ہے حاضر ہے جب بھی وہ چاہیں تو خواجہ عاصف صاحب عثمان ڈار کے جو الزامات ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں اور کوئی بھی سیاستدان جس پہ کہ ہمارے پروگرام میں کوئی الزام لگا ہے وہ اپنے خلاف الزامات کا جواب دے سکتا ہے